خبریہ کے لاہور کے داخلی اور خارجی راستے پی ٹی آئی کے احتجاج کے پیش نظر تاہال بند ہیں چہر کے اندر لگی تمام تر رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں اور ٹرافک رم آدمہ ہیں رنگ روڈ کو بھی ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا ہے اس وقت موجودہ کیا صورت حال ہے جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے محمد قربان ہمارے ساتھ موجود ہیں قربان بتائیے جی بلکل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کی طرف سے کارکنوں کو چوبیس نومبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں کٹے ہونے کے لیے احتجاج کرنے کے لیے فائنل کال دی گئی تھی جس کے پیش نظر لاہور شہر کی انتظامیہ نے لاہور شہر کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر خاردار تارے لگا کر اور بیریئر لگا کر بند کر دیا ہر طرح کی ٹرافک کے لیے جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور یہ تمام بیریئرز کنٹینر تاحال نہیں ہٹائے گئے اور تمام داخلی اور خارجی راستے اس وقت بھی بند ہیں میں بابو سابو انٹرچینج پر موجود ہوں اور اسی طرح کے مناظر دھوکر نیاز بیک محمود بوٹی راوی پل شادرہ اور دیگر تمام داخلی اور خارجی راستوں پر بھی ہیں جہاں پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور خاردار تارے لگائی گئی ہیں بیریئر لگائے گئے ہیں اور پولیس کی بھی بھاری نفری وہاں پر موجود ہے دوسری طرح جو شہری ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جلد از جل تمام جو راستے ان کو کھولا جائے تاکہ وہ اپنے عزیزوں اکارب سے اور اپنے ضروری معاملات کے لیے دوسرے شہروں کا سفر کر سکیں ٹریفک پولیس نے بھی کہا ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور سفر کرنے سے پہلے وہ ہیلپ لائن ون فائی پر کال کر کے معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں جی